بڑی سب بڑا شورغ ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں کرپشن پکڑی جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ ہوا نہیں کچھ بنے کبھی شہزاد اکبر صاحب تشریف لے آیا کبھی کوئی تشریف لے آیا کبھی نیب آگئی کبھی یہ ہوا اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو کہ بڑے ایک نجیب الترفین اور بڑے ایک عالم آدمی ہے اور عالم بعمل جسے کہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ یہ جن جن اداروں کے ذریعے یہ پیسہ نکلوانے کی کوشش کریں نہیں نکلے گا ادارہ صرف ایک ہے جس سے منڈیٹ دیا ہوا یونائٹڈ نیشن نے اور جس نے منڈیٹ دیا ہوا ای یو نے یہ باقی سارا فراد ہوگا میں نے کہا یار نہیں دیکھو شہزاد اچھا اس ادارے کا نام ہے آج دوبارہ اس کا نام تھا یہ ادارہ سرکاری ہے عالمی طور پر سرکاری ادار ہے آٹھ ہزار اس کے وکیل ہیں اور ان کو اگر ہم یہ کیس دے دیتے تو ایک ایک گلوپ پر جو ٹکا پڑا ہوا تھا حرام کا جو یہاں سے باہر سے لے کے گئے تھے وہ سارا نکل آتا اور وہ جو آپ نے سٹوری دی تھی نا ایک ہوتل میں بیٹھ کے ڈیل کی ایک تصویر بھی پیاری سی آئی تھی تو یہ واردات نہ ہوتی صاحب کا اکمومت میں بھی طریقہ صاحب میں کوئی مثالی نہیں تھی آزم کیا نام ہے شہنشاہ اکبر شباہ اور یہ آزم خان جیسے لوگوں نے اس ملک کو بہت تباہ کیا پاکستان کی آفشور کوپنیاں کا تمہینہ عزیر اب ڈال رہے بات یہ ہے کہ میں آپ کو چیلنج کروں ہم پیسے نکلوانے نہیں چاہ رہے ہم نیپ استعمال ہی کرتے ہیں سیاسی محالفین کو ختم کرنے کے لیے اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو کچلنے کے لیے جس دن یہ بطن عزیز میں آنسٹ آدمیوں کو کمپیٹنٹ آدمی کو ان کی قابلیت کی وجہ سے تائنات کیا گیا اور انہوں نے قانون پر چلنا شروع کر دیا ایسی کی تحصیل کوئی پیسہ نہ دیں ابھی میں نے تھوڑی تھیرے پہلے بات بھی ڈاکٹر رام سے ہو رہی تھی اور میں نے ان کی اجازت سے یہ بات کر رہا ہوں انہوں نے اس فکر کی جو یو این ڈی پی کی فکر ہم نے دی اور بعد میں جوہید یہ ٹربیون کی خبر یہ یہ کون ہے پاکستان ہوئے جیسے سے ایسا اب یہ یہ ٹربیون کی خبر ہے میں آپ اچھا میں آپ خبر بھٹی صاحب دیتا ہوں یہاں پہ ایک اور کام بھی ہوا ایک ڈبل ٹیکسیشن کا ایک قانون تھا یہاں سے ایک بیوروکریٹ سویڈزر لینڈ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب کہ ہم ڈبل ٹیکسیشن کے حوالے سے ایک قانون بنانا ہے آپ کے اکاؤنٹوں میں جو ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم دورا ٹیکس نہ ہو آپ کو بھی ٹیکس دے رہے ہو ہمیں بھی ٹیکس دے رہے ہو مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو ہونا تھا نا پتا چل جانا تھا کہ کس کے پیسے ہیں اب اس آگ ڈار صاحب کو یہ پتا نہ چلا کہ ان کے ہی یعنی منسٹری کا کوئی جو افسر ہے وہ جا کے وہ کرا ہے وہ فوراں پہنچے انہوں نے وہ قانون کانے نہیں نہیں جی اس میں ہم نے شکن ڈالنی ہے سنے نہ ہوا کیا اس کے بعد جو تھوڑا سا ٹائم ملا لوگوں کے جو پیسے تھے سوڑ سے لینے میں سے وہ لے کے رفو جکر ہو گئے ٹیک ہو گئے ایک تو یہ یہ ماشاءاللہ نجاد اساس آجاد میں اس آگ ڈار صاحب کو بری ہو چکے انہیں مبارک مبارک ہو مبارک ہو میں بالکل بہت خوش ہوں اب کوئی کیس بھی دو تین مہینے میں آپ کو نون لکھی قیادت کے خلاف پاکستان کی کسی بھی ادارے میں نظر نہیں آئے گا اور کائی صاحب اتفاق ہے بڑی ایک اہم شخصیت تھی پاکستان کے بہت بڑے بزنس میں ہیں پروپٹی کا بزنس کرتے ہیں انہیں ایف آئی نے بلویا تھا کہ ہم آپ سے کچھ ہاں میں بات کر دیتا ہوں یہ جو تھے کیا نام ہے ان کا حمید کیا نام ہے سابر حمید صاحب انہوں نے سابر حمید صاحب سابر حمید اچھا عرف مٹھو صاحب وہ تو ہم نہیں کہتے سابر حمید ان کا نام نام ہے جو ایک افیشل نام ہے مگر انہوں نے اپنا وکیل بھیجے انہوں نے آن نے ٹینڈنٹ نہیں چھوڑا انہوں نے کچھ ٹائم مانگا ہے انہوں نے کہا کہ میں آگے ایکسپلین کر دوں گا میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ پچھا پانچ عرب ماشاءاللہ وہ صحبہ حیثیت ہیں بہت زیادہ پروپٹی کا پانچ ہے چودہ یا انیس اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے چودہ انیس اکاؤنٹس تو میٹر نہیں کرتے وہ جا کے انشاءاللہ کلیر کریں گے آج نہیں گئے آج وہ کام ہوگا بیزی ہوں گے آئین اجازت دیتا ہے وکیل بھیجو وہ تو صرف طریقہ انصاف کو نہیں ہے نا اجازت بٹی صاحب یہ تو بات آپ ماشاءاللہ یعنی بڑے بسوک سے کہہ سکتے ہیں نا کہ مجھے ان کا تو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا یا نہیں کیا لیکن اب تو ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے یہ واقعات دیکھ کے کہ ہمارے کسی حکمران نے کسی بڑی فیملی نے ایک ٹکے کی اور آج ہماری عدالتوں نے ثابت کر دیا یہ بات خبردار کو آئندہ بات کرے آپ کے پاس کل ٹائم ہو یا پرس ہو جی جی میں آپ کو لے کے جاؤں گا کچھ کمرشل پلاڈ دکھاؤں گا اور دوگ سو کے گریب پلاڈ دکھاؤں گا مجھے نہیں پتا ان صاحب کے میں نام نہیں لے رہا نا نام آپ نے لے رہا ہے سنا ہے ملتان میں بھی بڑی انویسمنٹ ہے اور گجنہ والا میں بھی انویسمنٹ تھی اور بیرونے ملک بھی ہو سکتا ہے وہ سب جائے دو ہم تو کہہ رہے ہیں یار اچھی بات ہے پاکستان میں جینمنٹ بزنسمنٹ ہونے چاہیے جو ٹیکس بھی دیں لوگوں کو روزگار بھی دیں اگر دو ڈھائی سو پلاڈ میں صرف پچیس تیس تو مرشل ہے تو اچھی بات ہے محنت ہے بڑی صاحب وہ مغل باکشاہ وہ کیا تھے اور زیب عالمگیر بھی تھے نا اگر کسی نے یہاں پہ ٹوپیاں سیکھے اگر لندن میں کوئی پراپٹی بنا لی ہے تو یار آپ کیوں وہ لڑتے ہیں نہیں نہیں میں اچھی بات ہے دیکھیں ٹوپیاں سینی آپ سونے سے بھی سی سکتے ہیں ہاں ہاں اس کی عجرت بہت زیادہ ہوتی ہے میند آپ کی ہاں ہاں کہتا ہے میند کر حسد کر ہاں تلکل میند کر حسد لال کے پیسے تھے آج ہماری عدالتوں نے جس طریقے سے سواگت کیا ہے اور میں ہمیں تھا ہمارے دل کو ٹھنڈے کیوں کیا اچھا تو پھر ہمارے دوست جو ڈاؤن کے بیرو جیوے انہوں نے کیا کوئی ایسا دور آنے دیں کہ پانچ سات گھڑیاں سنو اور بھی لاب جان تو سی بٹی صاحبہ میشہ غلط بات ہے جس نے کیس بنایا ہے وہ کہتا ہمیں گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے اگر گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اسے ایک جینمن آدمی عباددار پر کیوں کیس بنایا میرا تو خیال ہے جس نے پرچا بنایا جس پراسی کوش انہوں نے پیسے لگے اس کی سمان پروپرٹی بیچ کے سنکاری خزانے میں جمع کر رہے ہیں یہ تو کچھ طریقہ نہیں بے گناہ شریف لوگوں کو جو بچارے چار چار سال باہر بھی رہے ہیں پاکستان جناب اگر انہوں نے کرپشن کی ہوتی تو پاکستان آج اس طرح کی سپر پاور ہوتا ہے ایک نامیک سپر پاور ایک تو آپ کو سپر پاور بنایا ہے بڑے آدمی نے کوئی بھی کرپشن نہیں کی اگر کسی غریب آدمی نے پانچ روپے گروٹی چھے کی بیچی اسے گولی بنایا آپ نہیں چاہتے تھے پاکستان ایشن ٹائگر بنے آپ چاہتے تھے پاکستان ایشن بلی بلی بن جا خدا نخواستہ میرے خواستہ میں آپ کو بتاؤں آپ آج ہم اس میں جروج پہ پہنچے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے پہنچے ہیں نہیں نہیں کہا اس طرح دیکھیں دو چار خاندان تو ہیں جنہوں نے پاکستان پر احسان کیا جن پر آج تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ان پر جھوٹے الزامت لگتے رہے آسف علی زرداری میرے لیے قابل اترام انھیں سویس سیرِ محل کا الزام میں نے تو نہیں لگایا جھوٹا الزام جھوٹا الزام سویس بینک کے پیسے ایون فیلڈ کے پیسے الزام میں نے تو نہیں لگایا وہ تو نائن ٹیک ہے ایک جالی خاندان کھڑا کیگایکی کاضی خاندان وہ بھی جھوٹا کھڑا کی ک你想 후 یہ یہ ملک کے جو ہیرے ہیں یہ نو ہرتا نہیں ان کے اوپر کیوں الزامت لگاتے ہیں لوگ گلکن خلق میرا میں ایز ملکت لجائے والی خلاف کر get att مجھے نہیں پتا اب آپ مجھے یہ نہیں پوچھیں کہ دبائی میں یارہ عرب بارہ عرب کی پراپٹی کس نے لی ہے یہ اس پراپٹی کا چھوٹا سا ہم تیرہ چودہ سو بلینڈ ڈالر کی میں نے چینل ٹونٹی فور میں میرے پیارے دوست بڑے بھائی یا جو بھی انہیں کہہ لیں محسن نکوی صاحب کے میں نے وہاں یہ سٹوری کی تھی اس معنی میں چودہ یا پدرہ بلینڈ ڈالر کی ہم نے پاکستانیوں نے دبائی میں اور دبائی میں سے یہ پتہ چل جاتا ہے آپ نے کہاں کی ہے اب آپ شور ہیونز آگئے ہیں آپ ان کا پتہ نہیں چلتا ہوئے کہ لبرنٹ ہے اس کے اندر سے آپ کو ڈریکٹرز بورڈ آف ڈریکٹرز مل جاتے ہیں توڑا نہ ہی کوئی نہیں لیندہ آپ پر سردی گالے پتہ بھی لانے پتہ بھی لانے تھے توسی کی کر لیں کبھی نہیں کیتا کی سینکڑوں کے اس بار رہے ہیں کسی ایک امیرہ آدمی سے آپ نے برحال میں سمجھتا ہوں بڈی صاحب یہ جو انصاف ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں 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 جو ہے اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ ایک انصاف کا آخر کار بول بالا آرہی نعب کا بول بالا جھوٹے کا مو کالا میرا بیسے ہے تو مجھے بلا وجہ شک پڑھ رہا ہے مجھے شک پڑھ رہا ہے مجھے شک پڑھ رہا ہے نہیں اللہ نہ کرے میں کسی کا میں تو آپ کسی اداروں کا بھی نام نہیں لیتا میں بہت الارٹ ہو چکا ہوں نماز روضہ فرض ہے تو جان بچانی مسلمان برحال جو غلطیاں ماضی بھی ہوئیں دیکھیں تعالی صاحب لیکن ایک میری گاہ تھا یہ خصوصاً مسلم لیگ نونہ یا پیپس پارٹی کے بھائی ہیں یا اور کوئی بھی ہیں جنہوں نے خربوں روپے کرپشن کی ہیں اور کبھی ثابت نہیں ہوئے ان کے کیس فوری طور پہ جیسے آج پنجاب گنزمہ ختم کیا ہے یا نیب نے کہا نہیں چلانے فوری طور پہ ختم ہو جانے چاہیے اور نیب کا اربعہ روپے خرچہ بھی بچ جائے گا وہ کسی غریب کے سکول پہ لگا دے خصفتال پہ لگا دے جہاں اس کا علاہ جو نیب کا بجر تو اربعہ روپے میں ہی ہوگا نا لاکھوں میں تو بھی ہو سکتا ہے اپنا کٹ بھی تو ملتا تھا ایک زمانے میں وہ ایک زمانے میں نہیں اب بھی ملتا ہے اب بھی ملتا ہے تو لیکن اگر کسی بڑے آدمی سے ریکووری ہونی نہیں جنہوں نے خربوں کھایا ہے تو میر بانی کریں ادارے بند کریں بڑی سوا کرو انہوں نے کھایا تھا ہے انہوں نے تو پاکستان کو سپر پاور بنایا ہے جنہوں نے سپر پاور بنایا ہے تو خدا کے لیے انہیں آپ استیاری اور مجرم نہ کہیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں اس لیے یہ تمام جو ہے وہ میرے خیر میں ان تمام چیزوں کا اپائے کہتے ہیں وہ تو ہندی میں کہتے ہیں ہندی میں نے اچھی سمانہ میں بول دینی چاہیے تلافی کریں گے تلافی تلافی معافی پکڑ کے کہ پیرو مشد پاکستان کی باردور سمالیں یہ ملک میں ابھی چند ٹرگ رہ گئے ہیں اور آپ نے جی سروج پہ سے پہنچایا ہے اس سے پہلے ہیں جی تو اس کو آپ مزید مجھے مجھے در ہے اسی اوپر مزید اروج ہے نہیں ہے کوئی تھوڑی سی جگہ بچ کی ہو جس میں ہم اوپر مزید چلے جائیں ہے اچھا ہے ابھی خڑیوں سے خون نچوڑا خڑیوں سے گرزا نچوڑا ہے تھوڑا تھوڑا پبلیک میں کچھ ہے جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے نشت و نابود نہیں کریں گے جب تک ہمارے خاندان کی پچاس پچاس نسلوں کے لیے باہر بیرونی ملک پراپرٹی بنے گی ہم پاکستان کا کھیڑا نہیں چھوڑیں گے چند لوگ میں یہ کسی یہ کا نام نہیں لے رہا ہوں بار بار میں اپنی اصلاح کروا رہا ہوں موسیقی